ایپل میں کروڑوں کے کھلاڑی خرید لاؤکے لیکن ایکسپیرینس کو بھول جاؤکے تو لوزر ہی کہلاؤکے ایسا کہنا ہے ملتان کے سلطان یعنی وریندر سہواک کا اور انہوں نے یہ چوکانے والا بیان اپنی ہی پورو ٹیم اور اس کے کھلاڑی کے لیے دیا ہے کس ٹیم اور کھلاڑی پر آگ بابولا ہوئے وریندر سہواک جاننے کے لیے دیکھتے رہیں کرک انفارمر ایپل دوہزر تیس کے ستائیسویں مقابلے میں روال چیلنجز بینگلور کے ہاتھوں پنجاب کنگز کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ایک آسان سے میچ کو ہارنے کے بعد پنجاب کنگز کے کاریوہاں کپتان سیم کرن کو آلوچناو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دراصل اس مقابلے میں آر سی بی کے کپتان ورات کوہولی اور فاروڈو پلیسی نے پہلے وکیٹ کیلئے شتکیہ ساجداری کرتے ہوئے نردھارت بیس اووروں میں چار وکیٹ کے نقصان پر 174 رنوں کا سکور کھڑا کیا جسے چیز کرنے میں پنجاب کنگز کے پسی نے چھوٹ گئے اور ٹیم کے سبھی بللے باس 18.2 اوور میں 1500 رنوں کے سکور پر ہی پویلین لوٹ گئے اس دوران سلامی بللے باس پرب سمرن سنگھ کے ساتھ پاری کو سمحالنے کی کوشش میں جھٹے کپتان سیم کرن رن آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے جس وجہ سے وہ آلوچکو کے نشانے پر ہیں اسی بیچ ٹیم انڈیا کے پورو دگج بللے باس وریند سہواگ نے بھی سیم کرن کو آڑے ہاتھوں لیا ہے دراصل سیم کرن کے رن آؤٹ ہونے کے طریقے پر وریند سہواگ بہت ناراض نظر آئے ان کی ناراضگی اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ بطول بللے باس پنجاب کنگز کیلئے کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پنجاب کنگز کے کوچ بھی رہ چکے ہیں کرک بس سے باتچیت میں وریند سہواگ نے کرن پر کٹاکش بولتے ہوئے کہا وہ ایک انٹرنیشنل کھلاری ہے 18 کروڑ میں آپ ایک کھلاری کو خرید سکتے ہیں انبھم نہیں خرید سکتے یہ کھیلنے کے ساتھ آتا ہے جب آپ کڑی دھوپ میں کھیلتے ہیں اور آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں وریند سہواگ نے آگے کہا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہم نے 18 کروڑ میں خرید لیا ہے تو وہ میچ جتائے گا لیکن اس کے پاس ابھی وہ انبھم نہیں ہے یہ خراب رننگ تھی ایسے سمیہ میں ایسی رننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی خاص کر جب تم کپتان ہو اور تمہیں میچ کو انت تک لے جانا چاہیے بتاتے چلے آئی پیل دوہزار تیس کے لیے پچھلے ورز 23 دسمبر کو ہوئے منی آکشن کے دوران پنجاب چنگز نے آل راؤنڈر سیم کرن پر بڑی بولی لگاتے ہوئے 18.55 کروڑ روپے میں انہیں اپنے سکوٹ کا حصہ بنایا تھا کیا آپ بھی ملتان کے سلطان وریندر سہواک کے اس بیان سے سہمت ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں